تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اباو کورونا سیچویشن این کانیدا این اراؤنڈ دھ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی این اردو آنلی ایٹ تیگ ٹی وی کنیڈین گورنر جنرل کے دفتر پر حیکرز کا حملہ حیکرز کی الیکٹرانک مواد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش مطالقہ حکام نے تحقیقات کا آخاص کر دیا کورونا وارس کی نئی خطرنا قسم کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پہنچ گئی اس کاربرو میں جیل میں وارس پھیلنے کی تصدیق محکمہ صحت کی جانب سے وارس کا پھیلاؤ روکنے کیلئے اگڑمات کر لیے گئے کینیڈا بھر میں کورونا وارس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری مریضوں کی مجموعی تعدادہ سترہ لاکھ اٹھانوے ہزار آٹھ سو بہتر تک جا پہنچی ماہرین نے کنیڈین حکام کے افریقی ممالک پر سفری پابندیوں کو نامناسب عمل قرار دی دیا سرہدی جھڑپ میں ایران کی نو سرہدی گارڈز ہلاک ہوئے ترجمان تالبان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ سرہد پر صورتحال اب کابو میں ہے ایرانی حکام نے تالبان کے ایرانی سرہدی گارڈز کی ہلاکت کے بیان پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے یوکرین کے محاصل پر بڑتی کشیدگی امریکہ اور روس میں دھمکیوں کے تبادلے سفارتکاروں کے ذریعے معاملہ حل کرنے پر بھی زور دیا گیا یوکرین کی سرہد پر روسی افاش کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہوا دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چبیس کروڑ پینتالیس لاکھ اٹھاون ہزار اکاسی تک جا پہنچی موزی وارث سے امواد باون لاکھ باون ہزار چانس سو ستاون ہو گئیں نیو یارک میں اومی کرونا وارث کے مزید پانچ کیسز ریپورٹ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کانیڈین گورنر جنرل کے دفتر پر ہیکرز نے حملہ کر دیا جنہوں نے الیکٹرانک مواد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کانیڈین گورنر جنرل کے دفتر پر ہیکرز نے حملہ کر دیا جنہوں نے الیکٹرانک مواد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی کانیڈین گورنر جنرل کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں اس بات کی تذدیق کی گئی ہے کہ دفتر کے الیکٹرانک مواد پر سائبر حملہ ہوا ہے گورنر جنرل کے سیکریٹری کے دفتر سے جاری ہونے والے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا میں غیقانونی دخل اندازی کے شواہد ملے ہیں ترجمان کے مطابق دخل اندازی سے ہونے والے نقصان اور دیگر متعلقہ شواہد کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں اور اس بارے میں وسیطر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے سائبر حملے کی نائیت اور دائرہ کار ابھی بھی زیر تفتیش ہے گورنر جنرل کے سیکریٹری کا دفتر ماہرین کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ضرورت کے مطابق نیٹورک میں مزید بہتری لا رہے ہیں اس کے علاوہ او ایس جی جی اس واقعے کی جواب میں پرائیویسی کمیشنر کے دفتر سے رابطے میں ہیں آیا رینسم ویر کے خلاف ورزی واضح نہیں ہے جبکہ مختلف سوالات جنم لے رہے ہیں کہ یہ کب ہوا کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور کس قسم کی معلومات تک رسائی حاصل کی گئی سیکیورٹی حکام نے واقع سے مطالق سوالات کا جواب نہیں دیا ٹورنٹو پبلک ہیلتھ کے ایک علامیے کے مطابق جنوبی افریقہ سے پھیلنے والا نیا وائرس اومی کرون ٹورنٹو پہنچ گیا ہے اور ٹورنٹو جیل میں حکام نے دو کیسوں کی تصدیق کرتی ہے اس حوالی سے مزید جانتے ہیں کرونا وائرس کی نئی محلق قسم کے کیسز ٹورنٹو جیل میں بھی سامنے آگئے ٹورنٹو پبلک ہیلتھ کے ایک علامیے کے مطابق جنوبی افریقہ سے پھیلنے والا نیا وائرس اومی کرون ٹورنٹو پہنچ گیا اور ٹورنٹو جیل میں حکام نے دو کیسوں کی تصدیق کر دی ہے ٹورنٹو پبلک ہیلتھ نے اومی کرون مختلف قسم کے ایک کیس کی تصدیق کی ہے اور اسکاربرو کے ٹورنٹو ایزڈ دیسٹینیشن سینٹر میں کوویڈ نائنٹین پھیلنے کا اعلان کیا حکام کا کہنا ہے کہ اسکاربرو کے ٹورنٹو سینٹر میں ایک سٹاف میمبر میں اس نئے وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا ہے مطالقہ سٹاف میمبر ڈرہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے زیر نکرانی ہے جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے یہ وائرس مزید کتنے علاقوں تک پہنچا ہے اس بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے جمعیرات کی سپہر جیل میں چار قیدیوں نے بعد میں کوویڈ نائنٹین کے لیے مصفت تجربہ کیا اضافی معاملات میں وائرس کا تناؤ ابھی تک نامعلوم ہے کینیڈین مہارین سہت نے صرف افریقی ممالک پر سفری پابندیاں آئیت کرنے پر کینیڈین حکام کے اقدامات پر سوال اٹھا دیے اس حوالے سے اپنزید چانتے ہیں کینیڈین مہارین سہت نے صرف افریقی ممالک پر سفری پابندیاں آئیت کرنے پر کینیڈین حکام کے اقدامات پر سوال اٹھا دیے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس پابندیوں سے مطالق ٹھوس وجہ ہونی چاہیے حکام کی جانب سے اس طرح سے پابندیاں آئیت کرنا مناسب نہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے بھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ اچھانوے ہزار آٹھ سو بہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں انتیس ہزار سات سو سیتیس ہو گئیں ملک بھر میں سترہ لاکھ بیالیس ہزار پانس سو چوبیس سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ بیس ہزار دو سو انتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد دس ہزار بارہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ پچاس ہزار پانس سو تیرہ ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد کیارہ ہزار پانس سو تیرہ سی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس ملک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں تین لاکھ چھتیس ہزار تینٹالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو ستاون افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ انیس ہزار ایک سو اسی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاقتوں کی تعداد دو ہزار تین سو پینٹالیس ہے تالبان کی ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ایران سے جھڑپے مقامی سطح پر غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھیں لیکن افغان اور ایران حکام کے باہمی رابطوں کے باعث اب صورتحال کابو میں ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تالبان نے ایران سے سرحدی جھڑپوں میں نو ایرانی سرحدی گارڈز ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے تالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ایران سے جھڑپے مقامی سطح پر غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن افغان اور ایرانی حکام کے باہمی رابطوں کے باعث اب صورتحال کابو میں ہے دو روز قبل نمروز کے سرحدی علاقے میں ایران اور تالبان کے درمیان سرحدی جھڑپے ہوئی تھیں جس میں مقامی تالبان حکام نے ایران کی تین چیک پوسٹوں پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا تھا نمروز کے گورنر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں فیول کی اسمگلنگ سے پیدا ہونے والی غلط نیمی جھڑپوں کی وجہ بنی تھی جھڑپوں میں ایک تالبان جنگ جو زخمی ہوا تھا ایرانی حکام نے تالبان کے ایرانی سرحدی گارڈز کی حلاکت کے بیان پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے یوکرین کے محاص پر بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کی سویڈن میں ملقات ہوئی جس میں دھمکیوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ سفارتکاروں کے ذریعے معاملہ حل کرنے پر بھی زور دیا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں یوکرین کے محاص پر بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کی سویڈن میں ملقات ہوئی جس میں دھمکیوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کے ذریعے معاملہ حل کرنے پر بھی زور دیا گیا دونوں وزرائے خارجہ کی سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں ملقات ہوئی او ایس سی ای اجلاس کی سائیڈ لائن میں ہونے والی بیٹھک میں انٹونی بلنکن نے روسی ہم منصب کو واضح پیغام دیا کہ یوکرین کے خلاف جہریت کا بھرپور جواب دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو سفارتکاری کے ذریعے معاملات حل کریں ورنہ سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے جبکہ روسی صفیر سرگری لاروف نے مطالبہ کیا کہ امریکہ ماسکو کو مغربی سرحد پر طویل مدد سیکیورٹی گارنٹی پراہم کرے اور واشنگٹن زمانت دے کہ نیٹو مشرق کی جانب اپنی توسی پسندانہ ازائن کو روکے گا واضح رہے کہ یوکرین کی سرحد پر روسی افواج کی تعداد میں غیر معاملی اضافے کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہوا جبکہ امریکہ اور نیٹو نے الزام آئد کیا کہ ماسکو کیف پر حملے کی تیاری کر رہا ہے امریکی ریاست نیو یارک میں اومیکرون وارس کے مزید کیسز ریپورٹ ہو گئے امریکہ سفر کے لیے ایک دن پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے مزید افصالات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد 26 کروڑ 45,58,81 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے عاموات 52,52,457 ہو گئیں جبکہ 23 کروڑ 85,74,237 کروڑا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں امریکی ریاست نیو یارک میں اومیکرون وارس کے مزید پانچ کیسز ریپورٹ ہو گئے امریکہ سفر کے لیے ایک دن پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے کرونا وارس کی کیسز اور اس سے عاموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک 8,6,398 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,97,16,825 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے 4,70,115 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3,46,5,757 مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارس سے امواز 77,230 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 88,49,891 ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارس سے کل امواز کی تعداد 1,39,988 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 61,25,596 ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں 60 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کل امواز 8,849 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,49,810 تک جا پہنچی ہے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپ ڈیٹس you about Corona situation in Canada and around the globe daily Canadian news bulletin in hindi and urdu only at تیگ ٹی وی